بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ کو دکھاتے ہیں وی ایکس ایل چھے سو ساٹھ سی سی دو ہزار تیس موڈل اچھا یہاں میں بتا دوں ابھی جو گاڑیاں موجود ہیں یہ دو ہزار تیس موڈل کے طور پر ہی دی جائیں گی ابھی پلانٹ بند ہے جو ہی اوپن ہوگا تو نئی کھے پائے گی تو آئی ڈونٹ سی اینی چینج کمینگ ان دوز موڈلز از ویل تو یہی آپ کو کموبیش گاڑی دیکھنے کو ملے گی فرنٹ سے اگر آپ دیکھتے ہیں تھری سکسٹی اس کا ویو لیتے ہیں تو اس میں یہ وی ایکس وی ایکس ار اور وی ایکس ایل کوئی چینج نہیں ہے آئے گھومتے جائیں آپ ایک چینج بھی مل جائے تو پھر بات کیجئے گا کوئی چینج نہیں ہے اپارٹ فرم دہ ٹائے یہاں پہ آپ کو کیونکہ یہ ٹاپ آف تا لائن ویرینٹ ہے جی ٹاپ آف تا لائن ہے اس میں آپ کو پلاسٹک کے ویل کیپس دے دیئے گئے ہیں اور جو سٹیل ریم ہے اس کے اوپر آپ کو بلیک کلر مل جاتا ہے آئیے دوسرا ویزیبل چینج جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کانڈ اف ویزیبل ہے یہاں پہ آپ کو جو فاؤنڈیشن ہے ریر ویو میرر کی وہ بلیک میں ملے گی باقی آپ کو باڈی کلر ملے گا ایک اور چیز یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی وی ایکس آر یا وی ایکس دیکھتے ہیں اس میں آپ کو ڈور لیچ بلیک میں ملتا ہے یہاں پہ باڈی کلر یعنی کے وائٹ یا جو بھی کلر ہے آپ کی گاڑی کا اسی باڈی کلر میں آپ کو ڈور لیچز مل جائیں گے پھر یہاں پہ اصل جو چینج ہے نا ریل چینج دل تھام کے دیکھئے گا یہاں پہ آپ کو آٹو گئر شیفٹ یعنی اے جی ایس کا بیج مل جائے گا پراؤڈلی پیسٹ ہی ہے پھر یہاں پہ آپ کو آلٹو وی ایکسل اور وی ایکسل ٹیکچر ڈی آر یہ اوبرہ بڑا مزے کا ہے یہاں پہ آپ کو اے بی ایس کا کیونکہ اے بی ایس ویرینٹ ہے یہ top of the line being top of the line اس میں آپ کو اے بی ایس کی فیسیلیٹی دی گئی ہے یہاں پہ لکھ بھی دیا پراؤڈلی انہوں نے کہ یس وی آر اے بی ایس اوپن ایڈ اپ اور پھر حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے it's all the same وی ایکس وی ایکس آر وی ایکسل وہی آپ کو یہاں پہ چھوٹی سی بوٹ سپیس مل جاتی ہے جس کے اندر سپیر ویل تو آپ کو نہیں ملتا لیکن جیسے آپ کو وی ایکس آر اور وی ایکس میں دیا جاتا ہے ایر انفلیٹر وہ دیا گیا ہے آپ کو ایک ادر جیک دیا گیا ہے اور ٹائر لوب دی گئی ہے ان کیس آف اینی پنچر یہ آپ اس میں ڈال دیں گے تو تقریباً بیس کلومیٹر تک می بھی if I'm not wrong یہ آپ کو لے کے جائے گا اور آپ کسی سیف جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں یا ٹائر چینج کروا سکتے ہیں ٹائر ہوتا سپیر ویل تو بہت اچھا ہوتا لیکن نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں آئیے اب میجر چینجز کی بات کرتے ہیں جو اسے ڈیفرنشیئٹ کرتی ہے اپنے دوسرے جو بیس ویریانٹس ہیں ان سے اب یہاں پہ دروازے میں ہم آتے ہیں تو کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں ہر چیز بری نہیں ہوتی ڈول ٹون میں آپ کو دروازہ مل جاتا ہے یہاں پہ حسرت بری نگاہ ڈال لیں میں ڈال رہا ہوں کیونکہ وی ایکس آر میں یہ چیز ہونی چاہیے تھی but it's not in there یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہے آٹو میں آپ کو مل جاتی ہے پاور وینڈوز ہیں ساری لیکن آٹو صرف ڈرائیور سائٹ کی ہے باقی وینڈوز کے کنٹرول آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں آپ اپنے جو میررز ہیں وہ بھی الیکٹرونکلی move around کر سکتے ہیں اب رائٹ کو کیا اب میں نیچے کر رہا ہوں yes working properly so it's very nice thing اور دوسری گاڑیوں میں بھی ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہے چلو کیا کر سکتے ہیں باقی وہی چیز ہے same thing لیکن اندر آتے ہیں تو میٹر ہم دیکھتے ہیں یہاں سے تو ہمیں کچھ فرق نظر آتا ہے نہیں بھائی ہم تو کسی اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آل ٹوئی اگر آپ وی ایکس اور وی ایکس آر چلاتے رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ڈیفرنس نظر آئے گا میٹر اگر دیکھتے ہیں تو میٹر میں بھی اب ہے تو of course gear position indicator آپ کو نظر آ رہا ہے apart from that it's almost the same اب میں اس کی تھوڑا سی light on کروں تاکہ آپ کو بہتر نظر آسکے اب دیکھیں جو شکایت ہمیں وی ایکس اور وی ایکس آر سے تھی کہ آپ کے پاس اتنی بڑی سپیس تھی تو ساری آپ نے زائع کر دی سپیڈو میٹر پہ بھئی ارپی ایم میٹر بھی لگا دیتے تو کیا جاتا تھا نہیں ہم نے نہیں لگانا اسی زید پہ اڈر ہے اور یہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ آپ دوزار تیس موڈل میں بھی ایکسپیکٹ نہ کیجئے گا کہ یہ اس میں ارپی ایم میٹر لگا کے دیں گے جو کہ بہت ضروری ہے لیکن انہوں نے چھوڑا وائے انجن کی آواز تک جب وہ بھاں بھاں کرتی ہے گاڑی آپ کو پتا چل جاتا ہے نیکس گیر مانگ رہی ہے یا لو ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے برحال یہاں پہ گیر شفٹر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو ایک اور حیرت کی بات نظر آئے گی کہ اس میں پارک کا آپشن آپ کو نہیں دیکھنے کو ملتا یہاں پہ گیر شفٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ریورس نیوٹرل ڈرائیف یہ سارے مل جاتے ہیں پھر مینویل آپشن بھی اس میں موجود ہے اگر آپ مینویلی گاڑی کو چلانا چاہتے ہیں تو مینویلی بھی اسے چلا سکتے ہیں لیکن ایک چیز یہاں بھی میسنگ ہے وہ ہے پارک کا بٹن پارک کی پوزیشن تو پارک میں آپ اس گاڑی کو روک نہیں سکتے نیوٹرل کر کے میرے خالے پھر آپ اسے ہینڈ بریک کھینچ لیں گے ہینڈ بریک یہ رہی گیر لیور وہاں ہونے کی ویسے یہاں تھوڑی سپیس آپ کے پاس بچ جاتی ہے آفٹر مارکیٹ کوئی آپ آرم ریسٹ لے کے یہاں پہ لگا سکتے ہیں کیونکہ کمپنی نے کہا بھائی ہم نے آپ کو گاڑی دے دیئے that's enough اب آپ اپنے لئے خود ہی آفٹر مارکیٹ کوئی آرم ریسٹ لے کے لگا لو یہاں پہ ایک اور اچھی چیز یہاں پہ آپ کو ایک عدد مل جاتا ہے یو ایس بی چارجر آپ اپنا موبائل وغیرہ اندھگو چارج کر پائیں گے ڈول ٹون میں آپ کو ڈیش مل جاتا ہے اس کا سیم چیز ہے بس یہ آگے جو فرنٹ ہے اس کا یہ بیچ میں آ جاتا ہے باقی تو وہی بلیک کلر ہے اور سیم گوز فور دا ڈوز اس ویل یہ ٹرمز تھوڑی سی آپ کو بیچ ملیں گے باقی بلیک ہے اور نتنگ ہیس چینج سیم کار ہے یہاں پہ دو کپ ہولڈے ڈیفرن سٹائل میں رکھے ہوئے جو وی ایکس اور وی ایکس آر اس کے یہاں پہ ہوتے ہیں اس کے یہاں پہ تھوڑی سی سپیس یہاں پہ آپ کے پاس بچ جاتی ہے سیٹس بھی اسی طرح آپ کو مل جاتی ہیں کچھ کچھ کمفٹیبل ہیں سٹی کے اندر کمفٹیبل ہی لگیں گے آپ کو لیکن لانگ روٹس پہ آپ شاید ہو سکتا ہے کہ پچھتائیں اپنے فیصلے پہ کیونکہ یہ اتنی زیادہ مطلب ایبٹ آباد سے لاہور جاتے ہیں آپ تو یہ پھر کافی سارے آپ کو ریسٹس کرنے پڑیں گے یہ سیٹ لمبے سفر کے لیے نہیں ہے لیکن ہیونگ سیٹ کافی ساری گاڑیوں سے جو اچھی گاڑیاں ہیں سیڈانز ہیں ان سے اچھی ہیں یہ سیٹ مارک مای وارڈز اچھا جی پھر اس کا تقریباً ساڑھے چھے سات انچ کا ہمیں انفوٹینمنٹ سسٹم مل جاتا ہے اب یہاں پہ جیسا میں بتا رہا تھا کافی ساری چیزیں اس گاڑی میں بھی مسنگ ہے ویش لیسٹ اس گاڑی کی بھی طویل ہے ایک چیز جو بنیادی ہونی چاہیے تھی why not did you put it inside this vehicle ریئر کیمرہ ہی نہیں ہے اندازہ کرو جی وی ایکس آر میں نہیں تھا سوچ سکتے ہیں ہم کے چلو بھی ہو سکتے ہیں وی ایکس آر میں اور نہ میں نے پندرہ سو روپے کا لگایا بہترین چیز ہے اب میں باہر سے لے کے پندرہ سو روپے کا لگایا اگر یہ خود سوچیں خود یہ بڑے آرڈرز ہوتے ہیں لاکھوں میں یہ منگوائیں گے تو انہیں تو پندرہ سو کا نہیں ملے گا لگا کے نہیں دینا انہوں نے کسٹمر کو کچھ بھی نہیں دینا بس یہ جو ہے وہی ہے اب میں نے جو وہ لگایا وی ایکس آر میں اس سے بہت زبردست بہت زبردست ہے میری والی سکرین لیکن اس کی سکرین میں چھوٹی ننی منی سی سکرین لگائی بھی ہے ٹھیک ہے ایک اور مسئلہ جو لوگوں کو فیس ہوتا ہے اس میں بلو ٹوٹھ کنیکٹیویٹی کا آپ کے ساتھ بھی ایشو ہے تو ضرور بتائی گا وہ مسئلہ باہرحال آپ کو رہے گا رائٹ کے اگر بات کریں اور مالیج کی بات کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں لوگوں نے چھوٹیس آبیس کلومیٹر بھی کلیم کیا ہے کہ انہیں یہ گاڑی ٹواللیٹر دیتی ہے چھوٹیس کلومیٹر ٹواللیٹر is a huge thing ہائیبریڈ گاڑی والی مالیج ہے یہ لیکن لوگوں نے کلیم کیا کہ یہ دیتی ہے اگر آپ بھاری پاؤں سے بھی چلاتے ہیں ذرا ہیوی فوٹیڈ ہے پھر بھی یہ آپ کو بیس سے اکیس کلومیٹر آپ کو موٹر ویس پہ آرام سے دے دے گی اگر آپ ایک سو بیس سے اوپر گاڑی چلا رہے ہیں تو اب آتے ہیں باہری تو یہاں پہ صرف الیکٹرونکلی آپ وینڈوز کو اپن ڈاؤن کر سکتے ہیں باقی وہی ڈور ہے نیچے آپ کو گریل تو مل جاتی ہے لیکن اس کے اوپر آپ کو اس کے اندر سپیکر وغیرہ کچھ نہیں ملتا بیک سے ٹوٹلی سیٹ is the same یہاں پہ آپ کو صرف وی ایک سار میں بھی خیر ملتا کوئی چینج اس میں ہے نہیں تو وہ لوگ جو زیادہ پیسے دے اگر پرائس کی بات کریں تو اس کی اس وقت کرنٹلی پرائس ہے بائیس لاکھ تئیس ہزار روپے انوائس پرائس ہے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد ٹین تھاؤزن ٹیکس آ جائے گا فائلر پہ پھر نون فائلر تو اس پہ کچھ اور آ جائے گا وہ آپ کلکلیشن کر سکتے ہیں سو اس حالت میں یہ گھاڑی جس میں ابھی کافی امپروومنٹ کی ضرورت تھی لیکن انہوں نے جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ شاید ارلی لانچ کر دی اپنے ٹائم سے پہلے تو کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو سٹیل دی نیڈیڈ ٹو بی دیر اب دروازہ دیکھیں وہ بند ہو جائے بند ہو گیا جی سو جیسے میں نے بتایا لیو ان ہیٹ والا ریلیشنشپ ہے مالج کی کینگ ہے یہ ٹھیک ہے سپیر پارٹس اویلیبلیٹی ٹاپ نوچ ہر جگہ سے مل جائیں گے سچتے بھی ہیں اس ویسے اور سب سے بڑی بات ری سیل کمال کی ہے تو یہ اس کے کچھ سیلینٹ فیچرز تھے جس کے ویسے یہ پاکستان میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے اور ایک نومیکل کار ہے شوڑ ہے بہت بہت ہی زیادہ بڑ گئی عام آدمی تو اب خرید ہی نہیں سکتا یہ گاڑی برحال اس میں چیزیں جیسے میں نے بتایا ہے اللائے ویلز ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا انفرٹینمنٹ سسٹم زیادہ بہتر ہوتا اور زیادہ اچھا ہوتا ریڈ ویو کیمرہ ہوتا اور زیادہ اچھا ہوتا گئر شفٹر کے حساب کتاب میں اگر پارکنگ کا بھی آپشن ہوتا ایون بیٹر ہو جاتا تو اس طرح کے کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہوتی تو کیا بات تھی لیکن نہیں ہے کیا کر سکتے ہیں تینکیسو ویریمچ پور ووچنگ دس ویڈیو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر تو پسند آئی ہے گیوڈ اپ ایک تامز اپ مقصد کیا تھا آج کی ویڈیو کا گاڑی تو آپ نے دیکھی ہوئے پرائیس بتانی تھی اور یہ بھی بتانا تھا کہ ابھی فیلحال بند ہے کارخانہ تیل ڈیٹ جلدی کھلے گا پھر اس کے بعد جو نئی لات آئی گی اس میں بھی ایکسپیکٹ کچھ منت کیجئے گا یہی کچھ ہوگا اللہ حافظ السلام علیکم